فرنڈز ویلکم ٹو اٹلا ڈیفنس فرنڈز آج ہم بات کریں گے چائنہ کے زیٹ ٹی کیو فیفٹین لائٹ ٹینکس کے بارے میں جن کو ریسنلی چائنیز آرمی کی طرف سے انڈیا کے لائن آف ایکچول کنٹرول پر ڈیپلائے کیا گیا ہے چائنیز آرمی کی طرف سے ان ٹینکس کو اسپیشلی لائٹ ویٹ کٹیگری میں ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ یہ انڈیا کے قریب لدھاک اور ارونانچل ریجن میں پاری علاقوں پر اپنے آپریشنز کنڈک کر سکیں چائنے کی طرف سے ان لائٹ ٹینکس کو انڈیا کے لائن آف ایکچول کنٹرول کے بارڈر کے قریب اسی لیے بھی ڈیپلائے کیا گیا ہے کہ یہ ٹینکس کسی بھی ہیوی ویٹ ٹینک کے مقابلے میں کافی تیزی سے ان ماؤنٹینس ریجنز پر ڈیپلائے بھی کیا جا سکتے ہیں اور ساتھ میں موبائل فائر پاور ہونے کی وجہ سے ان ہائی آلٹیٹوڈ ریجنز میں پرسیشن انگیجمنٹ کی بھی صلاحیت دیتے ہیں اور ان لائٹ ٹینکس کے کم ویٹ کی وجہ سے ان ٹینکس کو ہائی آلٹیٹوڈ ریجنز پر بڑی تعداد میں تیزی سے ٹرانسپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے جبکہ یہاں پر ان لائٹ ویٹ ٹینکس کے مقابلے میں ہیوی ویٹ من بیٹل ٹینکس کو ان ہائی آلٹیٹوڈ ریجنز پر موبائلٹی اور فائر پاور پر بھی اثر پڑتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہیوی ویٹ ٹینکس ان ماؤنٹینس ریجنز پر اچھے سے پرفارم بھی نہیں کر پاتی اور یہ دشمن کے لیے ایزی ٹارگیٹ بھی ثابت ہوتی ہیں جبکہ یہاں پر انڈین آرمی کی طرف سے چائنا کے ساتھ اسٹینڈ آف کے دوران لڈاک ریجن پر اپنے ٹی نائنٹی من بیٹل ٹینکس کو بھی ڈپلائے کر رکھا ہے اور یہاں پر انڈین آرمی بھی لڈاک کے پہاڑی علاقوں پر ان ٹی نائنٹی من بیٹل ٹینکس کے پرفارمنس سے سیٹسفائی نہیں دکھائی دیتی جبکہ اس کے مقابلے میں چائنیز آرمی ان زی ٹی کیو فیفٹین لائٹ ٹینکس کے پہاڑی علاقوں پر پرفارمنس سے کافی سیٹسفائی دکھائی دیتی ہے جبکہ یہاں پر چائنیز آرمی کی طرف سے لائن آف ایکچول کنٹرول اور طبوت بورڈر پر اپروکسیمٹلی 330 زی ٹی کیو فیفٹین ٹینکس کو بھی ڈپلائے کر رکھا ہے اور یہاں پر چائنیز آرمی کی طرف سے فیوچر میں انڈین بورڈر کے پہاڑی علاقوں پر ان زی ٹی کیو فیفٹین لائٹ ٹینکس کی تعداد کو بڑھاتے ہوئے 570 ٹینکس کے آس پاس کا بھی پلان کیا گیا ہے چائنیز آرمی کی طرف سے ان زی ٹی کیو فیفٹین لائٹ ٹینکس کو پہلی بار 1 اکٹوبر 2019 کو نیشنل ڈے پریڈ پر انویل کیا گیا تھا اور ان زی ٹی کیو فیفٹین ٹینکس کو اب تک کی دنیا کی سب سے پہلی تھرڈ جنریشن کی آپریشنل ٹینکس میں بھی شمار کیا جاتا ہے جبکہ یہاں پر ان چائنیز لائٹ ویٹ ٹینکس کے مقابلے میں امریکہ کی طرف سے پچھ کی گئی موبائل فائر پاور پروٹیکٹڈ ٹینکس اور ریشیا کی طرف سے اسپرٹ لائٹ ٹینکس ابھی تک آپریشنل نہیں کی گئی یہاں پر اس بات سے یہ اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے ان دو ٹیکنالوجیکل سپر پاورز کے مقابلے میں چائنہ اب ویپنز کی ڈیولپمنٹ میں کتنا آگے نکل چکا ہے جبکہ یہاں پر ان زی ٹی کیو فیفٹین ٹینکس کو چائنیز آرمی کے ساتھ ساتھ چائنیز نیوی کی مارین کورس نے بھی ان ٹینکس کو چائنیز سی شورس پر بھی ڈپلائے کر رکھا ہے اور یہاں پر مزید بنگلہ دیش آرمی کی طرف سے بھی ان زی ٹی کیو فیفٹین ٹینکس کے فیفٹی فائف کے نمبرز میں بھی اوڈر کر رکھے ہیں فرینڈز یہاں پر اب بات کرتے ہیں ان زی ٹی کیو فیفٹین ٹینکس کی کچھ اسپیسیفکیشنز کے بارے میں یہاں پر ان ٹینکس کا سٹینڈرڈ ویٹ 33 ٹینز کا ہے جبکہ فلی لوڈڈ آرمر پیکج کے ساتھ ان ٹینکس کا اپروکسیمیٹلی ویٹ 36 ٹینز تک جا سکتا ہے یہاں پر ان ٹینکس پہ فلی آٹومیٹڈ ٹرانسمیشن 1000 ہورس پاور کے ڈیزل انجنز کو بھی ماؤنٹ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان لائٹ ویٹ ٹینکس کا فلی لوڈڈ آرمر پیکج کے ساتھ پاور ٹو ویٹ ریشو اپروکسیمیٹلی 27 ٹینز کا بنتا ہے جو کہ ابھی تک لائٹ ویٹ ٹینکس کی کٹیگری میں سب سے بہترین مانا جاتا ہے جبکہ یہاں پر ان ٹینکس کی میکسیمم ٹاپ سپیڈ ان ہائی آلٹیٹیوڈ ریجنز پر بھی 70 کلومیٹرز پر آور کی ہے جو کہ اگین لائٹ ویٹ ٹینکس کی کٹیگری میں سب سے بہتر مانی جاتی ہے یہاں پر ان زیٹ ٹی کیو ففٹین ٹینکس کی سب سے نمائی خاصیت یہ ہے کہ ان ہائی آلٹیٹیوڈ ریجنز پر گریویٹی کا اثر ان ٹینکس کی موبلیٹی اور پرفارمنس پر نہیں پڑتا اور مزید یہاں پر ان زیٹ ٹی کیو ففٹین ٹینکس پر 105 ملی میٹر کی آٹو لوڈر رائفل گن کو بھی ماؤنٹ کیا گیا ہے اور مزید یہاں پر ان ٹینکس کو ایک وقت میں 38 راؤنڈز کے ساتھ فلی لوڈڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور یہاں پر ان ٹینکس کو آپریٹ کرنے کے لیے 3 کرو میمبر کی ضرورت پڑتی ہے جس میں کمانڈر گنر ڈرائیور شامل ہوتے ہیں اور یہاں پر اس پورے سینیریو کے تحت یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ چینیز لائٹ ویٹ ٹینکس انڈین آرمی کی طرف سے فیوچر میں زورا ور پروجیکٹ کے تحت حاصل کردہ امریکن یا ریشین لائٹ ویٹ ٹینکس کے مقابلے میں ہائی الٹیٹیوڈ ریجنز پر کافی اچھی پرفومنس دینے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان دونوں کاؤنٹر پارٹ ٹینکس کے مقابلے میں ان کو آور پاور کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہیں امید کرتے ہیں پاکستان آرمی بھی فیوچر میں ان زیٹی کیو فیفٹین لائٹ ٹینکس کو کارگل وار جیسے سینیریو کے لیے کنسیڈر کرے گی اور پاکستان نیوی بھی اپنے پاکستان مارین کارپس کے لیے ان لائٹ ٹینکس کو کنسیڈر کرے گی تو اسی بات پر ہم اپنی آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کریں گے امید کرتے ہیں انفارمیشن یہاں تک کلیر ہوئی ہو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ